اور ایک جملہ اور میں آگے کہہ کے وڑھتا ہوں میں سواک کرنا حضور کی امامہ پہننا حضور کی میرے نبی کی کئی سنت ہیں لیکن میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں میرے نبی کی سب سے پیاری اور میٹھی سنت حضور کی علی بیت سے محبت کرنا ہے آج مولویوں نے نا یہ ایک مولویوں سے جب میں بات کرتا ہوں اس سے مراد بغزی ہوتے ہیں یہ جو عدب اور محبت والے نہیں آپ تو سیتے سارے ہیں کپ آ رکھ دے ہو نا ہینجنگ کریں دا علماء کی جو شان اور قدر اللہ کے نبی نے بیان فرمائی فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی علماء حق کے لیے دعا کرتی ہیں عوام میں اڑنے والے پرندے بھی علماء کے لیے دعا کرتے ہیں یہ کوئی چھوٹی سی سعادت نہیں ہوتی ہے اللہ کے علم کے جو لوگ نمائن دیں اللہ کے دین کے جو لوگ نمائن دیں جنہیں اللہ کے نبی کا مسلح ملا ہوا ہے یہ کوئی چھوٹی سی سعادت نہیں ہے لیکن اس میں بھی ایک تھوڑی سی پرابلم ہے کہ کئیوں نے مسلح پہ آکے مسلح کا حق ادا نہیں کیا جس بندے نے نبی کی امت میں سب سے پہلے نبی کا مسلح سنبھالا اس کا نام کیا ہے بولو ابو بکر صدیق بھئی بول یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تو جناب حضرت ابو بکر صدیق جب مسلح پہ کھڑے ہوئے تو ان کے پیچھے مقتدیوں کی صاف میں کون کون کھڑا تھا علی کھڑے تھے کے نہیں کھڑے تھے بولتے جاؤ بھئی مولا علی کھڑے تھے کے نہیں کھڑے تھے آپ ذرا سنو مولا علی پیچھے ہیں ابو بکر صدیق آگے ہیں ان کو مسلح پہ آگے تھاپا لگا کے کھڑا کس نے کیا مولا علی نے کیا رکت ایک رکت دوسری دو رکتوں کے بعد ابو بکر صدیق بیٹھے تشہود میں توجہ ہے اس کے بعد جب نماز ختم کرنے لگے سلام پھیرنے سے پہلے اب تو ہوا رسولوں تک تشہود پڑی پھر کیا پڑا اللہم سلی علی محمد والا آل محمد دروچیاں اللہم سلی علی محمد والا آل محمد تو جب جناب ابو بکر صدیق نے آل محمد پڑا تو اس آل کے اندر علی ہے کے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے مسلے کا اصلی وارث وہ ہے کہ جب وہ مسلے پہ بیٹھ کے آل محمد کہے اس کے ذہن میں علی بھی ہو زہرہ بھی ہو حسن بھی ہو حسین بھی ہو بس سمجھو ہم اس مسلے والے کے بھی غلام ہیں اور مسلے والا جن پہ درود پڑ رہے ہیں ان کے بھی غلام ہیں آل بیت اتار اور یہاں اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکر ہے سنیو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ مسلک اور وقید آتا کی ہے کہ ہمارے مسلک میں سیدوں کا عدب کیا جاتا ہے سادات کا تو اٹھے جو جڑے سید نے ہو نہ بولا جڑے دوجہ ہو بولو میں نومی پتہ چلے گے تو نومی گل پتہ جائے آہ سادات کا بولیے سادات کا عدب کیا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ عدب بھی اللہ کی قسم ہم نے ابو بکر صدیق سے سیکھا ہے عمر فاروق سے سیکھا ہے حضرت سعید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی علیہ السلام کے نباسے حضرت امام حسن مشتبہ کو دیکھتے ان کو آتا دیکھتے تو آپ ان کے عدب میں کھڑے ہو جاتے آپ ان کے عدب میں کھڑے ہو جاتے کون حضرت سعید ابو بکر صدیق اور ایک دن حضرت امام حسن مشتبہ کو کندوں پر اٹھا کے چل رہے ہیں ادھر مولا علیہ فرمایا یہ حسن کس کے کندے پر بیٹھا ہے حضرت امام حسن نے دیکھ کے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھ کے فرمایا علی اللہ کی قسم یہ تیرہ پتر نہیں ہے یہ تیرہ پتر نہیں ہے حضرت علی مسکرانے لگے ابو بکر پھر کس کا ہے فرمایا شکل دیکھ نا شکل کس پہ گئی ہے جب چہرے پہ دیکھا تو چہرہ تصویر محمد رہا جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم علی اور یہ تیرہ پتر نہیں یہ حضور کا بیٹا ہے اور جناب ابو بکر صدیق نے یہ جملے کیوں کہے اللہ مائین عیسی بے عمدت القاری آپ فرماتے ہیں لِعِدْخَالِ سُرُورِ فِي قُلُوبِهِم فِي قَلْبِهِ وَفِي قَلْبِ مَالِدَيْهِ اوے حضرت ابو بکر صدیق یہ جملے اس لیے بول رہے تھے تاکہ حسن بھی خوش ہو جائے حسن کی ماں بھی خوش ہو جائے حسن کا بابا بھی خوش ہو جائے آلِ نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے میرے نبی سے محبت کرنے والو حضرت مولا علی میری امت کے وہ عزیم و شان فرد ہیں میرے نبی کے صحابہ میں وہ ہستی ہیں ذرا غور سے سننا ہے کہ جن کی مدت و شان میں اللہ کے قرآن کی سب سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مدت میں میرے نبی کی سب سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں میرے آلہ حضرت فاضل ہے بریلوی رحمت اللہ تعالی کیا بات کہی میں نے آلہ حضرت فاضل ہے بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے بھی اس چیز کو لکھا امام آمد بن حنبل رضی اللہ تعالی آپ نے لکھا بیسیوں حدیث اور تفاصیر کے اندر موجود ہیں فرمایا کہ جتنی صحیح مضبوط روایتیں شانِ علی میں آئی ہیں اتنی اور کسی کی شان میں اونچہ بولیے اتنی اور کسی کی شان میں نہیں آئی ہیں اللہ اکبر دوستانِ گرامی کون علی ولادت کعبے میں سبحان اللہ ولادت مولاِ کائنات کی ولادت ہوئی اب میں چاہتا ہوں کہ درہ میں ردم سے آگے جاؤں تو یہ تھوڑا سا نا مجمع کو آپ کو لائن پر لگاتے لگاتے اتنا ٹائم لگ گیا میرا چونکہ آپ میرے ذوق کے وہ نہیں ہیں واقف نہیں ہیں اتنا ذوق ہوتا ہے جہاں میرے زیادہ تر سننے والے ان کو میرا ذوق پتا ہے میں ان کو جانتا ہوں تو تھوڑا اب آپ نے درمیان میں مجھے نہیں پھر دھکا لگانا پڑے بھئی بول جاؤ ایسی نہیں ہے محبت سے سننے جنابِ حضرتِ مولہِ کائنات فاطمہ بنتی اصد کو یہ تانہ دینا شروع کر دیا کہ لو 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 اے یہ بچہ اندہ پیدا ہوا ہے یا یہ بچہ یہ بچہ یہاں اندہ ہے یا یہ گنگا ہے اس لیے یہ نہ آنکھیں کھول رہے نہ یہ گھٹی لے رہے تیسرے دن میری آقا ہے میرے نبی سیدے کنین کی آمد ہوئی میرے نبی کی چچی حضرتِ سیدہ فاطمہ بنتی اصد نے جو مولا علی کی والدہ ہیں انہوں نے میرے نبی مکرم کی گود میں حضرتِ علی کو پیش کیا لیکن اس پیشی کے دوران حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمہ بنتی اصد جو ہے نا تھوڑی تھوڑی پریشان تھی تھوڑی تھوڑی میرے نبی نے دیکھا فرمایا چچی میرے بھائی کی ولادت ہوئی ہے اس خوشی کے موقع پہ آپ پریشان کیوں نظر آ رہی ہیں حضرتِ فاطمہ بنتی اصد نے فرمایا فرمایا پیارے محمد مجھے تانے دیئے عورتوں نے کہ یہ بچہ ہمدہ ہے اور گنگائے اس لیے نہ اس نے ابھی تک گھٹی بھی ہے اور نہ ابھی تک اس کی آنکھیں کھلی ہیں میرے حضور مسکر آ پڑے فرمایا چچی مجھے دو مولا علی کو میرے نبی نے گوت میں اٹھا جب رخِ مصطفیٰ رخِ مصطفیٰ کے سامنے آیا آم نے سامنے آیا مولا علی کی آنکھ کھلی بدوہا کے مکڑے کی زیارت کرنا شروع کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اب ذرا سنیے یہ آپ ادرات کے شاید علم میں ہے یہ نہیں ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم آپ کی عمر مبارک ابھی ایک سال بھی نہیں ہوئی میرے نبی پاک نے ان کی کفالت لے لی دھیان ہے میرے نبی پاک نے ان کی کفالت کا ذمہ لے لیا چچا ابو طالب سے حضرت علی کو مانگ لیا چچا ابو طالب سے میرے نبی کو مانگ لیا میرے مولا علی کو میرے نبی نے مانگ لیا اپنے چچا ابو طالب سے اب ذرا غور سے سنو ایک سال کی عمر سے آگے علی کو کس نے پالا بولتے جاؤ نبی پاک نے کھلایا کس نے نبی نے نہلایا کس نے نبی نے سلایا کس نے اب ذرا سوچو جب بندہ بولنے جو کہا ہوتا ہے بولنے کے لائق ہوتا ہے ماں اسے کہتی ہے پتر بول اور آپ کو پتہ ہے جو شریف نیک ماں ہوتی ہیں ہیں ایک تو ہے نا آج کل مرضی والی آگئی ہیں ہے نا آج مرضی والی آگئی ہیں جو کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی اللہ اگر تمہارا جسم تمہاری مرضی اس دن ایک بندے کا جملہ مجھے بڑا پسند آیا ٹی وی پہ ایک بڈی خوش اٹا کر بیٹھی اور کہنے لگی میرا جسم میری مرضی اس نے کہا اگر تیرے جسم پہ تیری مرضی چلتی ہوتی تیری یہ جوریاں کیوں آتی تو بڑی کیوں ہوتی خدا کی قسم کسی کے جسم پہ کسی کی مرضی نہیں چل سکتی ہے جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے ہماری تو اتنی بھی احسیت نہیں ہم بہار کا مقاملہ کر سکیں ہم ایک کرونا وائرس کا مقاملہ کر سکیں ہماری احسیت تو اتنی بھی نہیں ہم ڈینگی کے مچھر کا مقابلہ کر سکیں ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں ہم بھی خدا کے ہیں مرضی بھی خدا کی ہے بھئی دیہان ہے سب کا دیہان ہے نا اللہ اکبر میرے دوستوں میں جو بات ارس کرنے لگا ہوں ایک سال کی عمر ہے جنابِ حضرتِ سیدنا مولاِ کائنات مولا علی پاکی اب سنیئے کھلا کندرہ ہے میرا نبی پلا کندرہ ہے میرا نبی جب بچہ بولنے کے لائق ہوتا ہے ماں باپ اسے بلواتے کے نہیں بلواتے بولو یار تو جو شریف مائیں ہوتی ہیں خدا کی قسم ہماری مائیں اللہ اکبر یہ سید زادیاں سید زادیوں سے تربیت پانے والی نیک خواتین ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ بولنے کے لائق ہوئے بولے تو سب سے پہلے زبان پہ اللہ آئے اس لیے مائیں کہتی ہیں بیٹا بولو اللہ کیا بلواتی ہیں اللہ اب خود فیصلہ کرو جب علی پاک بولنے لائق ہوئے ہوں گے انہیں بلوایا کس نے چونکہ ماں کے گھر تو ہیں نہیں نبی کے گھر میں ہیں تو اب غور کر علی کو اللہ کس نے پڑھوایا نبی نے یار بڑے بڑوں کی بات ہے حضرت علی کی جو بولی شروعینا تو پہلی بولی یقینا نبی نے بلوایینا ظاہر ہے ان کے گھر میں ہیں تو بلوایا بھی تو انہوں نے ہوگا اب خود فیصلہ کر نبی نے زبان سے کیا کہلوایا ہوگا ظاہر ہے نبی اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ نبی سے پیار کرتا ہے نبی علی سے پیار کرتا ہے تو نبی نے اپنے پیارے کو اپنے دوسرے پیارے کا نام بلوایا کیا کیا بولیئے نام بلوایا اچھا اب جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ مولا علی نے نبی کی قود میں نبی کے گھر میں اللہ کے نسیخہ یہ جو بیعث ہے نا کہ پہلے ایمان کون لائیا میں اس بیعث کو عجیب و غریب سمجھتا ہوں حالہ حضرت فاضلے پر علیوی اپنی کتاب مطل کمرین شریف اور فتح و رضویہ شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ مولا علی وہ ہستی ہیں کہ جن کا زندگی کا ایک لمح بھی کفر میں نہیں گزرا تو جب کفر میں تھے نہیں تو اسلام لانے کا کیا مطلب بولو یار خدا کے بندوں وہ ایک بندے کی آنکھ ہی حضور کی گود میں کھلے اس کو پالے میرا نبی تو وہاں پر کفر کا تصور ہی نہیں جب کفر کا تصور نہیں تو پھر یہ بیسیں بڑی عجیب ہیں کہ کون کب مسلمان ہوا کب مومن ہوا یہ تو عجیب بات ہے ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ سب سے پہلے اعلان اسلام کس نے کیا ایمان کی بیس نہ کرو ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے اللہ اکبر علی جس نبی کی گود میں آنکھ کھلے اس علی کو یقین نہیں آیا ہوگا کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور مجھے یہاں ایک اور بات بھی آپ کے ذہن میں ڈالنی ہے نبی مکرم کس کے گھر میں کھلے بولتے جو حضرت ابو طالب کے گھر میں تو ابو طالب جو ہے نا یہ میرے نبی پاک صاحب اللہ کے کفیل ہیں اچھے ایک منٹ ذنہ رکو شانہ صاحبہ پر ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی ایک یار بھی ایسا نہیں جو لگڑ بگڑ ادھر ادھر سے آ کر گھساؤ خدا کی عزت کی قسم نبی کے جتنے صحابہ ہیں انہیں میرے اللہ نے چنا ہے کیونکہ میرے نبی نے خود فرمایا ان اللہ اختارا نی اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا و اختارا لی اصحابی میرے لیے میرے یاروں کو چنا میرے لیے میرے صحابہ کو چنا اے آل سنت و جمع اسی لیے ہم سنی کہتے ہیں نبی جس ابو بکر سے پیار کرے وہ چناو خدا کا نبی جس عائشہ سے شادی کرے وہ چناو خدا کا نبی جس خدیجہ سے نکاح کرے وہ انتخاب خدا کا نبی جس عمر کو اپنے پہلو میں سلائے وہ انتخاب خدا کا نبی جس عثمان کی بیعت لیتے ہوئے ان کا ہاتھ رکھ کے کہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میرا اللہ کہے یہ عثمان کا چناو خدا کا چناو ہے تلہاں، زبیر، سانت، سعید، ابو عبیدہ بن الجراح، ابو زر، سلمان، مقداد عباد اللہ السلام صاحب یہ سارے کے سارے صحابہ یہ انتخاب خدا کا ارے بابا یہ تو بات کی بات ہے ہم سنی تو یہ کہتے ہیں حلیمہ کے گھر میں میرے نبی کی پرورش ہوئی میرے نبی کا بچپن گزرا حلیمہ کا گھر خدا نے عزل سے چنا ہوا تھا جس کو بھئی پریشانی ہے وہ نہ بولے لیکن جو بازوک ہے وہ بولے بلکہ اس جب ہی پہلے جاؤ جس گھر میں میرے نبی نے جس آنگن میں آنکھ کھولنی تھی وہ اس گھر کا انتخاب خدا کا انتخاب عبداللہ کا انتخاب خدا کا انتخاب آمنہ کا انتخاب خدا کا انتخاب اب سنتے جاؤ حلیمہ کا انتخاب خدا کا انتخاب ساری جتنی بھی حضور کی نسبتیں یہ کس نے چنی خدا نے چنی حیرت کی باتیں جس نے دو دو دن نبی کے ساتھ گزارے جس جانور نے نبی کی خدمت گی وہ تو سارے مولوی کہتے ہیں یہ اللہ نے چنا تھا تو جس ابو طالب نے چالیس سال سے زیادہ حضور کی خدمت گی وہ خود بخود چنا گیا کہہ دو نہ اسے بھی خدا نے چنا تھا بھئی اس ابو طالب کو بھی کس نے چنا تھا بولو پھر بولو خدا نے چنا تھا اللہ نے چنا تھا کس نے چنا پھر بولو کس نے چنا اللہ نے چنا جب واقعی ہر انتخاب سے پیار ہے کہتے والی امام میں تیرے مقدراتوں صدقے تم جنید جھولا جلیں دیتا ہوں سے بھئی پڑھ کے سارے کہتے ہیں علی امام میں تیرے مقدراتوں صدقے بھئی علیمہ پانک میں صدقے ہوتے ہو کیوں کہتے ہو دو سال علیمہ پانک نے میرے نبی کی خدمت کیے ہوئے اور میرے سرکار کی خدمت کیے یہ لفظ میں تھوڑا سا ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرتا ہوں یہ نہیں کہا کرو علیمہ نے نبی کو پالا اصل میں علیمہ کو پالنے میرا نبی گیا تھا خود علیمہ پانک فرماتی ہیں اور میری بکریاں مر رہی تھیں کمزوری سے پورے ریوڑ سے جناب ایک گلاس دودھ گنی نکلتا تھا جس دن محمد آئے میری بکریاں اتنی فربا ہو گئیں ایک ایک بکری کا دودھ پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اسی کاتھ سالی کے زمانے میں جہاں میری بکریاں چرتی وہاں سارے قبیلے والوں کی میری بکریاں موٹی تازی ان کی بکریاں لاغر کمزور وہ اپنے غلاموں کو مارتے اپنی لوڑیوں کو مارتے ابے چلو نکمہ وہ کہاں بکریاں چراتے ہو وہاں چرائے کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں